بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پھرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر جی ناظرین جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ آج ہم آپ سے تین اہم ترین خبریں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کی جو اندر کی باتیں ہیں جو اندر کی معلومات ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج سے چند روز قبل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا گیا اور وہ پنجابی اس کہنے دینے کے جدو تو اڑا مارا ٹیم چل رہے ہوندہ ہے تو اس ٹم تسی کو چنگا کم بھی کر دے ہو تو وہ بھی مارا ہو جانا ہے تو بالکل یہ ہوا مریم نواز جو کہ بغیر سوچے سمجھیں گفتگو بھی فرماتی ہیں اور بغیر سوچے سمجھیں ٹویٹ بھی کرتی ہیں اس ٹویٹ کو کرنے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر بعد وہ ڈیلیٹ کر دیا وہ ناظرین ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ یہ تھا کہ اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید عمران خان کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس حوالے سے کسی کو اسرائیل جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے لیکن اس اسرائیلی مبصر کی پوری ویڈیو انہوں نے نہیں سنی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو اسرائیلی وہ مبصر تھے جنہوں نے بعد میں پھر اس بات کو ایکسپلین بھی کیا اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ کوئی انہیں نہیں جھٹلا سکتا وہ اس ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہو یا نظر آئے کہ میاں نوازشیف نے اپنے دور حکومت کے اندر اپنا جو نمائندہ ہے وہ دو مرتبہ اسرائیل بھیجا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے یعنی میاں نوازشیف وہ شخص تھے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے تھے اور ایک بار نہیں ناظرین دو بار انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا اور ساتھ ساتھ اسرائیلی مبصر نے یہ بھی بتایا کہ وہ نمائندہ کون تھا آپ کو اس نمائندے کا نام سن کے یقیناً حیرت بھی ہوگی وہ نمائندہ ایک مولوی تھا نام میں ان کے مولوی آتا ہے مولانا آتا ہے اور اس کا تعلق کے سیاسی جماعت کے ساتھ آپ اس کو گیس کریں وہ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتائیں گے دوسرا جو معاملہ ہے وہ جو ہے وہ عمران خان جو عزازم پاکستان ہے ان کا انٹرویو ہے ایک دبنگ انٹرویو انہوں نے دیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کو دعوت دے رہی ہے کہ ان کی حکومت گرائی جائے جنرل باجوا کے حوالے سے اہم ترین باتیں انہوں نے کی وہ آپ کو بتائیں گے اور تیسرا اہم ترین معاملہ کے جے یو آئی کے ایک سابق رہنما ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ اگر جے یو آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں استحفے دیتی ہیں تو وہ اس خوشی میں سینٹ کے اندر مٹن اور بریانی کی چالیس دیگیں پکائیں گے یہ کون ہیں جمع دلمہ اسلام کے صاحب صاحب کا یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو معاملہ جو اسرائیل کا ہے اس کی جانب سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ ان اسرائیلی مبسر صاحب نے جب اس بات کا دعویٰ کیا تو مریم نواز صاحبہ جو کہ شاید انگریزی زبان سے نابلک تھی وہ معاملہ سمجھ نہیں سکیں یا شاید جلدی میں انہوں نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بات عمران خان کے خلاف ہے بہرحال جو ہے وہ اس وقت کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شیف کی سیاست کو جتنا نقصان مریم نواز صاحبہ نے پاکستان میں بیٹھ کر پوچھایا ہے شاید ہی کسی نے پوچھایا ہو تو مریم نواز صاحبہ نے وہ جب ٹویٹ کیا تو اس کے اندر میاں نواز شیف کے حوالے سے یہ انکشاف کیا گیا تھا تو بعد میں فوری طور پہ مریم نواز نے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی اگلے جو ہے وہ اپیسوڈ کے طور پہ یا کچھ دن بعد اس اسرائیلی مبسل کی جانب سے ایک اور جو ہے وہ ویڈیو سامنے آئی ایک اور بیان سامنے آیا اور اس بیان کے مطابق جب تحقیق ہوئی جب اس بات کا پتا چلا تو وہ یہ تھا کہ میاں نواز شیف نے جب دو مرتبہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے اپنا جو نمائندہ اسرائیل بھیجا تھا اس نمائندے کا تعلق جو ہے وہ جمعیت علمہ اسلام کے ساتھ تھا جی بالکل جی ایو آئی کے ساتھ اب مولانا فضل عمان صاحب کے چاہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید جمعیت علمہ اسلام کا کوئی اور دھڑا تھا جی بالکل پارٹیوں میں دھڑے بندی بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ جمعیت علمہ اسلام کے ساتھ تھے اور ان کا نام تھا ان کا نام ہے مولانا عجمل قادری اور مولانا فضل عمان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اور گروپ ہے لیکن بہرحال ان کا تعلق جو ہے جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو کہا جمعیت علمہ اسلام کے ساتھ تھا اور وہ وہ صاحب تھے جن کو میاں نواز شریف نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اسرائیل بھیجا اور دوسری جانے مولانا فضل عمان جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کے دورے حکومت میں پاکستان کے اندر جو ہے پاکستانی درحال حکومت میں کوئی اسرائیلی تیارہ بھی کافی دیل تک کھڑا رہا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جاتی رہی اور اب بھی عمران خان جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی کہتے ہیں لیکن کہا یہ جہاں جانا چاہیے کہ مولانا فضل امان صاحب آپ کی جماعت کا جو نام ہے جمعیت علماء اسلام اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو صاحب خود کو جمعیت علماء اسلام کا رہنما گردانتے ہیں مولانا عجمل قادری ان کو جو ہے وہ میاں نواز شریف نے اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھیجا تھا تو یہ ہوا ایک معاملہ دوسرا معاملہ عمران خان کے انٹرویو کا ہے جس میں عمران خان نے بڑے واضح انداز میں یہ بتایا اور کہا کہ جنرل باجوا جو ہے ایک سلجے ہوئے آدمی ہے سلجے ہوئے سولجر ہیں اور وہ جمہوری مزاج رکھتے ہیں وہ اپوزیشن کی ساری باتیں جو ہے وہ بڑی خموشی سے برداشت کر رہے ہیں اور حالانکہ عمران خان بزاتے خود یہ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی ان باتوں کے ویعت سے جو پاکستانی فوج ہے اس کے اندر جو ہے وہ غم و غصہ ہے اور اس بات کو برداشت کیا جا رہا ہے اور اگر اس وقت آرمی چیف کمر جعوید باجوا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بڑا سخت جو ہے وہ جواب ملتا اپوزیشن کو لیکن جمہوری مزاج کے وجہ سے جنرل باجوا جو ہیں وہ خموش ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ ان تمام تر باتوں کے اوپر لگتا ہے جو اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے وہ باتیں کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے وہ پاک فوج کو اور وہ جنرل باجوا کو بھی بارہا دعوت دے رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے لیکن عمران خان نے یہ بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بھی جو خواہش ہے وہ اپوزیشن کی پوری نہیں ہونے والی کیونکہ فوج ان کی انڈر کام کر رہی ہے فوج ان کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ فوج کے اوپر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا بلکہ انہوں نے اپوزیشن کو چیلنج کر دیا کہ اگر پاکستان ڈیموکریٹیو وومنٹ جو کہ گیارہ جماعتوں کا اکٹھ ہے وہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دھرنے کے لیے لوگوں کو اسلامباد لانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے لیکن اگر کسی طرح کچھ ہزار لوگوں کو وہ اسلامباد لانے کے اندر کامیاب ہو بھی گئے تو انہوں نے اپوزیشن کو یہ چیلنج کیا کہ وہ ایک ہفتے سے زیادہ جو ہے وہ اسلامباد میں دن نہیں گزار سکیں گے انہوں نے تو مشہور زمانہ ایک سو چھبیس دنوں کا دھرنہ دیا تھا اسلامباد میں تو اپوزیشن اگر سات دن بھی اسلامباد میں گزار لے تو اس کے بعد وہ کم از کم اپنے استفعے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ یہ وہ سوچنا ضرور شروع کر دیں گے تو یہ تھا وہ دوسرا معاملہ تیسرا معاملہ ناظرین میں نے آپ سے جو وعدہ کیا اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کا وہ یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام فضل رومان گروپ کے جو ایک سابق رکن ہے جو سابق ایک ان کے رہنماں ہیں ان کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا بلکہ جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہا جنہاں چاہیے کہ اگر اپوزیشن اور خاص طور پر جمعیت علماء اسلام اگر قومی اسمبلیوں سے استفعے دے دیتی ہے تو وہ اس خوشی کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ مٹن کی اور بریانی کی دیگیں پکوا کر تقسیم کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چالیس دیگیں ہونے چاہیے کم از کم تب کہیں جا کر جو ہے وہ اپوزیشن اور باقی جو سینٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کا کھانا پورا کیا جا سکتا ہے اور ساتھ یہ بھی بعض لوگوں نے فرمائش کی کہ یہ جو دیگیں اس کے اندر اگر حلوے کی دیگ بھی شامل کر لی جائے کیونکہ جمعیت علماء اسلام اور خاص طور پر مولانا فوزرمان جو ہیں وہ مٹن اور بریانی سے زیادہ جو ہے وہ حلوے میں انٹرسٹڈ ہوں گے اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ کچھ خبریں آ چکی ہیں تو اگر حلوے کی دیگیں بھی بکائی جائیں تو شاید مولانا فوزرمان کو جو ہے وہ استفاہ دینے کے اوپر رازی کیا جا سکتا ہے تو یہ جو رکن ہیں وہ آج کل پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں سینٹر آزم سواتی جو کہ کسی زمانے میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فوزرمان کے جو ہیں وہ بڑے قریب رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی ایک طرح سے کہا جانا چاہیے کہ اپوزیشن کو آفر کی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ استفاہ دیتے ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں یہ جو دے گئے ہیں آپ کی اس خوشی کے لیے یہ جو دے گئے ہیں یہ سینٹر کے اندر تقسیم کی جائیں گی تو ناظرین یہ تھی آج چیز تمام اہم درین معلومات اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی پاکستان کے سیاسی علاج جو ہیں وہ دن بدن بدل رہے ہیں اور دن بدن نئی سے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں اب یہ ہمارا مقصد ہے کہ حاضر ہوا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں اور ان ویڈیو کی جو جو ان کا تناسب جو ریشو ہے اس کے متعلق بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کی وجہ دو ویڈیو بھی ایک دن کے اندر کی جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے فیڈ بیک سے بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو اپنا بہت خیال لکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ